اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو ہم کچھ پوائنٹ دیکھتے ہیں لیلت القدر یہ آخری دس راتیں تاخراتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں آپ بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کرئے اللہ سے معافی چاہیے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے بہت زیادہ قوباستقار کریں اور یہاں پر لیلت القدر ہم سورت القدر میں دیکھتے ہیں لیلت القدر کیا ہے یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہاں پر پرشتے اترتے ہیں پرشتے ایسے اترتے جیسے کہ آپ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے پتھر جس طرح ہے اس طرح اتنے زیادہ پرشتے اترتے ہیں ایک دونے جھون کے جھونتائی مطلب اتنے سارے پرشتے جیسا کہ یہاں پر پتھر بیچھے رہے اس طرح سے انگینا آپ کاؤن بھی نہیں کر سکتے ہیں اور لیلت القدر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے اور یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو کیلکیلیشن کر کے بتاتے کہ یہ کتنے ہیں 83 years کی آپ کی عبادت ہو تو ہم 83 years پتہ نہیں زندہ رہتے یا نہیں تو ہم 83 years کی عبادت چھوٹے چاہے وہ اکیسی رات ہو تیویس ہو پچیس ہو ستاویس ہو یا انتیس ہو یہ سارے راتوں میں ہم دھنا ہے سارے دس راتیں دس دن آپ پورا یوکلائز کریے زیادہ سے زیادہ عبادت میں تو اور ہم کچھ حدیثیں بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اپنی فیملی کو اور اپنی بیٹی کو بھی اٹھاتے تھے اپنے دامار کو بھی اٹھاتے تھے علیہ رضی اللہ عنہ کو اور خود بھی اپنی کمر بان کے پہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل اپنی فیملی کے ساتھ عبادت میں جڑ جاتے تھے تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی کریں اور اپنے بچوں کو ساتھ لیکی عبادت کریں اپنے شوہر بچے اور یہاں پر اس میں آپ کو سکے تو آف کر لیں اپنے جوب سے چھپی لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تائم اپنی عبادتوں میں لگائیں آپ ترابیتے جائیے تحجد کریے اور تحجد کا بہت سارے مساجد میں انتظام ہے تو آپ وہاں جا کے تحجد کر سکے اور جماعت کے ساتھ جتنے ہو سکے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑیے اور لوگ دنہ ترابی میں جاتے اور اصل جماعت چھوڑے فرض نماز سے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑنا وہ انپورٹنٹ ہے اور ترابی ضرور پڑیے اور قیام جو ہم تحجد کی بات کہہ رہے اگر جہاں پر قیام اللہیل کا انتظام ہے تو آپ ضرور جا کے قیام نماز پڑیے اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑیے اور ذکر اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ لیلہ اللہ ہو اللہ ہو اور اپنے سارے فیملی ممبرس کو بٹھائیے اور خود بھی اور اس میں جہاں پر اور بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری راتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں خود بھی اور ان کی فیملی بھی اور ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس نے رمضان پایا اور سپیشلی دس راتوں میں اور وہ اللہ سے معافی چاہے اور اللہ سے اپنے معافیوں کی طلب کرے تو اللہ صلی اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے نہ کہ رمضان اور سپیشلی رات کا لازٹ ٹین نائٹس ہے اس کو آپ ایسی ہی جانے نہ دیجئے اب رہا اتقاف کی بات اتقاف جو ہے نا مسجد میں کرنا ہے اور لازٹ راتوں میں ٹین نائٹس میں کرنا ہے پورے دس راتیں بھی کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ اور ایک ربایت میں آتا بیس راتیں کرے تھے تو آپ جیسا آپ ٹھیک سمجھے دس کر سکتے اس سے کم بھی کر سکتے تین بھی کر سکتے اور اس سے بھی کم کر سکتے اور پورا فوکس کیا ہونا چاہیے عبادتوں میں ہونا چاہیے کوئی لق بات نہیں دنیا کی باتیں نہیں کوئی فیملی ممبر سے ہاں ضرورت کے لیے آپ کو چیز ضروری ہے تو آپ کر سکتے اور آپ وائس لاکے کھانا دے سکتے گھر والے کھانا دے سکتے لاکے ضرورت کے حد تک پورے دنی ہی بات کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ ہر سال اعتقاف کرتے سے رمضان کے مہنے میں جب تک ان کی جیت مہنی جب تک اور کبھی بیس دین بھی کریں اور اعتقاف اگر دست دین کر لے تو بہت لہتر اگر اس سے کم بھی ہو تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں اب اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس نے اعتقاف میں یہ بھی بتایا کہ عورتوں بھی کر سکتے اعتقاف لیکن وہ بھی مسجد میں ہیں اگر آپ مسجد میں انتظام ہے تو آپ ضرور جا کریں اور پھر بچوں کے ساتھ اعتقاف کر لیں اگر آپ جانے ہیں تو پھر واصل آدھئی اعتقاف مسجد میں کرنا ہے اپنے ینگ بچے اعتقاف کرنا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کا خیال رہے اور اعتقاف کر لیں اعتقاف خود بھی کریں دوسروں کو نوافل پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے دعائیں کرنا ہے تفسیر پڑھنا ہے سارا عباد انتوں کا اچھی طرح اس کو ڈیوائی کر لی جی اور یہ چیز اچھا پرڈیکٹیو کریے اور تدبور کریے قرآن کے آیتوں پر پڑھ سمجھ نی کی کوشش کریے ایسی ہی ٹائم مک گزار یہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں سارے ورلی چیزوں سے کٹ آف کر صرف اللہ سے لو رہ گئی ہے اور اللہ اللہ بہت ہی اچھا جر دینے والا ہے لیلت قدر ہزار مہینوں سے لیلت قدری خیر من الف شر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہاں پر اللہ کہ میں فرشتے بیشتوں پیس اور صبح تک تو یہاں پر لیلت قدر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پورا سورہ ہے جس میں اللہ کیسا سکھی نگز دے اور بہت زیادہ ہم عبادت کرنا ہے کیونکہ فرشتے اترتے ہیں اس رات کو اور ہماری جو بھی رہے ہیں تو اتنی زیادہ فرشتے رہے کہ آپ imagine بھینے کر سکتے اور یہی لیلت قدر جس میں اللہ مہ تو سے قرآن اتری ہے اور پھر اس کے بعد یہ صرف اور نائٹ میں دھونی گے اس پہلے بھی میں بتائی اس کو اور نائٹ میں دیکھیں گے 21 23 25 27 29 اور جب لیلت قدر اگر مل جائے تو آئیشہ پر چلانا پوچھے کہ کیا پڑھنا چاہیے اللہ مجھے مارک کر دے تو بے شک بہت مارک کرنے کو پسند کرتا ہے تو ضرور اللہ سے مارک کیا مانگے اور پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیلت قدر میں کیا سائنس رہی سورج بہت نرمی سے رہے گا اور دوسری سائنس بتاتے کہ اس کا جو ایج ہے پلیٹ کی طرح بن جائیں گا سورج کا اور بہت زیادہ گرمی نہ گی نہ گرمی نہ ٹھنڈک اور ایک ریڈنیس رہے گی یہ کچھ سائنس بتائے گے تو اللہ عالم بس ہم کوشش کرسکتے اللہ اللہ بہت جارہے کہ کس دن لیلت خدر ہے لیکن ہم کون سٹھ ہے نا سٹھ سٹھ کو نہیں کیونکہ ایک بار یہ ہوا تھا کہ ایک حدیث رسول اللہ باہر آکھے بتانا چاہ رہے تھے کہ لیلت خدر کس دن ہو تو دو لوگ ایک دوسرے میں آپس دینی بہت زیادہ عبادت کرے تو اب آپ عبادت کے لیے خیام کے لیے آپ سنچیں کہ یہ مسجد جانا تو جائے خیام کرے گھر میں بھی کوئی کورنر پکڑ لیں جس میں ذکر قرآن دعائیں تفسیر تسبیح یہ بہت زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں رسول اللہ قرآن رمضان میں انجل جبرایل آتی تھی ایک بار فینش کر جائے کبھی تو دو بار بھی فینش کر تو ایت لیس ہم کوشش کرنا چاہیے پورے قرآن سے ایک بار گزر جائے جیسے میں نے بتایا یہ دعا زیادہ سے زیادہ کر لیں اور یہ پر لیلت الخدر کے بارے بتایا کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور خلش تو اتر ہیں اور یہ جیسے لاز ٹین نائٹ میں دیکھیں گے اور اور نائٹ ہوں گے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ٹوئنٹی پر ٹوئنٹی 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 نائٹ اور جو بھی اور یہ بہت بڑی رات ہے اس دن اللہ بہتر جانے تو ہمارا کام ہے لیلک ٹوئنٹی 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 ہوسکتی اور یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے جیسا 83 years کی ورشپ ہے تو بہت زیادہ کوشش کریں اللہ سے معافی مانگیں ٹائم دوست مت کریں بہت زیادہ دعا دعا چارٹی باکس میں چارٹی ڈالی اور اپنے طرف سے بھی صدقہ ڈالی جو آپ کے محرومین ہیں جو مر چکے دنیا میں نہیں ان کے نام سے بھی صدقہ ڈالی اور جو بھی پڑھ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں اور دعائیں صرف پڑھئے اس کا میننگ بھی بازد دیکھیں اور دعا مانگئے ساری امت کے لئے اپنے پریشانیوں کے لئے اپنے ہفینس کے لئے اور ہمیشہ کی خوشی کیا ہے وہ ہے جنت الفردوس اللہ حمی صلو کا جنت الفردوس جنت مانگئے اور عذاب سے پناہ مانگئے اللہ سے خبر کی عذاب کی پناہ مانگئے اور مرتے جب ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو یہ دعا کر یہ اور عرض لئے عمر سے اللہ پناہ دے جو بوڑی عمر جس میں لوگ سٹیا جاتے یا کچھ بھی نہیں یاد رکھ ہم تو ایسی عمر میں چاہیے ڈھرا ہوتا ہے ایسی عمر سے اور دعاوں میں بہترین دعائیں کریے قرآن کے مسنون دعائیں ہیں اور کھانا کھلانا بھی بہت اچھی نیکی ہے آپ ایک میل بنا کے مسجد کو بھیج سکتے وہاں جا کے مسجد میں سب مل کے کھا سکتے یہ بہترین چھوٹی بات کیوں نہ ہو جیسا آپ اس کو چھوٹی حقیر نہ سمجھے اور عید کے لیے ابھی سے جو بھی آپ گفت دینا چاہرے آپ کسی کو پیسے دینا چاہرے وہ بھی چیز وہ کر سکتے یہ بھی ایک نیکی میں شمار ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ ٹائم نیکی میں ڈالے اور بہت اچھے پروگرام بھی چل رہے مسجد میں قرآن کی ریسیٹیشن ہے قیام اللہل ہے آپ جا کے اٹین کر سکتے جو عورتیں نماز نہیں پڑ سکتی تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرے تذبی کرے اور قرآن سنیں یا درس سنیں یہ چیز میں اپنے آپ زیادہ انوال کرے اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ تذبی کرے اللہ سے ماقیہ مانگے اور توبہ اصطفہ دیفرنٹ قسم کے اصطفہ اللہ ہم اینی صلیقہ جنت اور اصطفر اللہ اتو دلئی تو دیفرنٹ اصطفہ اور سبحان اللہ و بہم دی اجدہ خلق اللہ کی پریز بیان کرے حمد و سنہ بیان کرے زیادہ اپنا ٹائم ذکر میں نکال اور قرآن ایک مرتبہ پورے قرآن سے گزر اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو دور قرآن سن لیجئے یا جو بھی پروگرام آپ کو جس میں پورا قرآن کا سمجھ میں آئی یہ بھی آپ کر سکتے اور زیادہ تر اپنی زبان تر رکھ ذکر کے اور کام والوں سے کام کم لیجئے کیونکہ اتنے مبارک دینے جا کہ وہ بھی اپنی نماز یں پوری کرے اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کو توجہ دلائیے کہ نماز کرنے چلیں اور روزہ کھلانا جسے میں نے بتایا بہترین نیکی ہے تو ہم اپنے کام والوں کو بھی ہیلپ کر سکتے جو دھر میں ہیں یا اپنی جو پڑوسی ہے ان کے پاس کس بھیجئے اور مسجد کو بھیجئے اور کھانا بنا کے لوگوں کو باٹ یہ بہت اچھی نیکی ہے مطلب یہ نے کہ بورے گھنٹے آپ وہاں جا کے ٹائم سپین کر رہے ہیں کچن میں اور روزے سے تھوڑی دیر پہلے آپ بیٹھ کے اچھا اعتماد سے اچھے سے دعا کر لیں اس ٹائم دعا وں کا ہے بہت زیادہ دعا اللہ خبول کرنے والا ہے تحجد میں کر رہے ہیں سہری میں کر رہے ہیں یہاں پہ اور بہت زیادہ کس کر سے اللہ سے مانگی جزا اللہ خیر سیرا سبحان اللہ 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 اللہ